نام نہ ہو جائے نام کہیں ہمارے عمر سہیدوں کے اس اندھیری دنیا میں یاد ہم انہیں کرتے ہیں صرف ان کے سہادت کے دن میں تو جتیکو جوہار انزے مثل سر یوٹیوب چینل رہے سنم کو سگندرم انزے سپیسل ویڈیو رہے عمر سہید نندو رام سورن کی عمر گاتھا آج میں آپ کو سنانے والا کہیں یہ نام گمنامتہ نہ ہو جائے گا اس اندھیری دنیا میں جس نے ہمارے دیس کے لیے ہمارے سماج کے لیے اس وقتتو کے لیے پورے بھارت ورس کے گورب کو بڑھانے کا کام کیا ہے بلیدان کر دیئے اپنے پران تک نچھاور کر دیئے اپنے پریوار کو سروستر نچھاور کر دیئے اس دیس کے پرتی گلوان گھاٹی میں ہوئے اس ید میں عمر سہید گنیس ہزدہ اور ویر ستنام کربیر سنگھ سنیل کمار ایسے کئی ویر جمان سہید ہوئے تھے گلوان گھاٹی میں جن میں ایک اور ویر جمان تھے جن کی پوری امر گاتھا پوری امر کہانی آج میں آپ کو بتا رہا ہوں سہادت کو پرابت ہوئے ناندو رام سورین ناویب سبیدار ناندو رام سورین پتا سری کہنو سورین اماتا سریمتی رائمت جو کی اڑیسا کے مہربان جلے کے بیجا تلہ بلوک کے بڑا چومپدہ کاؤں کے رہنے والے تھے جن کا جنم دو اپریل 1977 اسوی کو اڑیسا مہیوربھنج میں ہوا تھا ناندو رام سورین اپنے چار بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے چار بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کی پڑھائی سچھا جچھا مہیوربھنج سے ہی ہوئی پرارمبک سچھا رے رنگ پور کولے سے انہوں نے اپنی سچھا کو پوری کرنے کے بعد سن 1996 کی بات ہے جب انہوں نے آرمی کو جوئن کیا ان کی جوئننگ بیہار ریجیمنٹ کے 16 بیہار بٹالین میں ہوا تھا اسی بیہار ریجیمنٹ کے 16 بیہار بٹالین جو کی اپنے بیر یودھا سینیکو اور بیر گاتھاؤں کے لیے سب سے فیمیس ہے پورا بھارت ورس میں بیہار ریجیمنٹ کو اپنی بیر سینیکو اور بیر گاتھاؤں سے سب سے فیمس ریجیمنٹ میں سے ایک ریجیمنٹ بیہار ریجیمنٹ کی بٹالین اسی بٹیلین میں ان کا جوئن ہوا تھا میں بتا دوں ان کی جوئننگ کے بعد ان کا 20 ورس پورا ہو چکا تھا انڈین آرمی میں جس کے بجے سے یہ نایاب سوبیدار کی درجہ پرابت کر چکے تھے نایب سوبیدار بن چکے تھے سپاہی نندو رام سورن سے وہ نایب سوبیدار بن چکے تھے وہ دسکوں سے عدد کے سیوہ کریئر میں 22 ورس کے کریئر اپنے انڈین آرمی کے کریئر ہسٹری میں نایب سوبیدار نندو رام سورن نے بیبین پریچالن چھتروں میں سیوہ کی اور ایک پیشیور روپ میں سکچم اور بھروسے مند جنئر کمیسنر کے روپ میں بکسٹ ہوئے لیکن گلوان کی وہ جو گھٹنا وہ رات وہ اندھیری رات وہ کالی رات ایک ایسی رات بنی بھارت کے انڈین آرمی کے اتیاس میں جس نے اتیاسی گھٹنا رہ دی گلوان گھاٹی کی لڑائی چائنہ پہلے سے ہی تیار تھے چائنہ پہلے سے ہی سب کچھ پلان کر کے رکھے ہوئے تھے وہ گلوان گھاٹی کے پل نیرمان سے پہلے سے ہی یہاں پہ کچھ بیباد چل رہا تھا اس بیباد میں ہی جب کرنل سنتوز بابو سمجھانے کے لیے گئے وہاں پہ رات کو جو بیبادی دکھ رہا تھا سبھی یودھا کود پڑے سپاہی گنے سندہ سودیوار سبھی جب کود پڑے یہاں پہ جو لڑائی چھڑ گیا اس لڑائی میں اس گھماسان یودھ میں وہ تو پہلے سے تیار بیٹھے تلوہا روڈ لے کر کے مارنے کے لیے مگر ہماری بد یودھاؤں نے بھی کہیں نہیں چھوڑا ان کو مارا ان کو خدل خدل کے مارا ان کو کئی کڑ جواب دیا نیہتے تھے لیکن پھر بھی ان سے لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے سہید ہو گئے سہادت کو پرابت کر گئے لیکن اپنا ایک قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا بلکہ انہیں پیچھے کر کے دکھایا تو ایسے نندو رام سورین اور کئی ہمارے دیش کے بیر جوان وہ سہادت کو پرابت ہوئے تو میں بات کر رہا ہوں ہمارے بیر جوان سہید امر نندو رام سورین جنہوں نے کس پرکار سے سہادت کو پرابت کیا جب ان کی سہادت پارتیف شریر کو اڑیسا میور بھنج ان کے گرام میں لائے گیا ہر آنکھوں میں نم تھی وہ ماں وہ پتنی وہ بچی تین بیٹیاں ہیں ان کے گیانیسوری، مانسی اور سونالی تینوں بیٹیوں نے گرب کے ساتھ اپنے پتا کے سہادت کو پارتیف شریر کو نمن کیا سلام کیا سلیٹ کیا پورا میور بھنج جلا اس دن رویا تھا لیکن گرب سے سینہ بھی چوڑا ہوا تھا آج بھی گرب ہے تو کہیں گمنام نہ ہو جائے وہ نام یاد کرو دوستو اس نام کو جس نے آپ کو نام دیا اس دیس کو سلام کرنا چاہیے ایسے دیس بھکتوں کے لیے ایسے سہید امر جوان کے لیے ایسے سہید امر جوان کی نام کی گاتھا کو آپ ہر دن سنایا کریے ہر وقت بتایا کریے اپنے بچوں کو اپنے بڑوں کو سب کے ساتھ سیار کریے اس گاتھا کو امر سہید نندو رام سورین کی بات کرے تو وہ ایک اتھکریسٹ ایک مہان ویر یودھا سینک کے علاوہ ایک اتھکریسٹ کھلاڑی بھی تھی انہیں فوٹبال ہاکی جیسے کھیل میں اتھکریسٹہ پراب تھی اتنا نہیں وہ ایک کرانس کنٹری کے رنر بھی ہوا کرتے اور بیبین ریجیمنٹل پرتیوگتا میں بھی بھاگ لیا کرتے تھے ہمیسا ان کی میں بتا دوں انڈیا نارمی میں جوینی کا دوہجار بیس میں بائیس ورس پورا ہو گیا تھا جس کے وجہ سے انہیں نائب شبیدار کا پد دیا گیا تھا اب وہ ایک شبیدار تھے سپاہی نندو رام سورین سے شبیدار نائب شبیدار نندو رام سورین جو کہ اب ریٹیرمنٹ کو آ گئے تھے ریٹیرمنٹ کی تیاری میں بھی تھے کہ انڈیا نارمی اور دیس کی سیوہ سے اب اپنے پریوارک سیوہ میں لگیں گے ایک اچھے پتا بھی تھے ایک اچھے پریوارک ویکتی تھے اپنی سبھی بچیوں کو ہمیشہ وہ بھارت کے یو دھاؤ کی گاتھائیں بتایا کرتے تھے اپنی سٹرگل بتایا کرتے تھے کہ کیسے ایک آرمی کا جیون ہوتا ہے کیسے ایک آرمی بارڈر میں کس پرکار سے تیناتھ ہوتے ہیں کیسے ایک آرمی کا جیون ہر وقت دیس کے لیے نچھاور ہوتا ہے ایسی گاتھائیں وہ بتایا کرتے تھے ان کی تین بیٹیا یا نیسوری مانسی اور سونالی جنہیں اپنے پتا پر گرب ہے جو گرب کے ساتھ کہتے ہیں کہ نندو رام سورین سبیدار نایب نندو رام سورین ان کے پتا ہے جنہوں دیس کے لیے اپنے پران کا بچھاور دیا اور سہادت کو پرابت ہوئے سہید عمر نندو رام سورین بن گئے اس پتا کے سہادت کو آج آپ یاد کب کریں گے اس بیٹے کی سہادت کو یاد کب کیا جائے اس پتی کے سہادت کو کس نے یاد کیا کیا لوگ بھول گئے ہیں انہیں جس نے اس دیس کی سرچہ میں جس نے اس دیس کی عام رکچہ کرنے میں اپنے پرانوں کا نچھاور کر دیئے 18 سلہ ریجمنٹ بٹالین کی کئی عدھائیں بلیدان کو پرابت ہو گئے کہیں وہ گمنام نہ ہو جائے اس نام کو آپ آگے بڑھائیں اس نام کو ہر وقت یاد کیا جائے کیا ایسا کیا جائے؟ سبیدار نندو رام سورین کے آسادھارن پریاس ڈیڑ سنگ کلب اور ان کے سروچ بلیدان ان کے کرتب بکپرتی سمرپن کے لیے 26 جنوری 2021 کو انہیں بیر تاپرسکار دیا گیا بیر چکر پردان کیا گیا تو بلیدان میں دیس کے لیے انہوں نے اپنا سروچ کو بلیدان کی اپنے پران کو نچھاور کیے سہادت کو پرابت کیے نندو رام سورین نائب سبیدار نندو رام سورین کو گرب کے ساتھ سلام کرتا ہوں اس دیس کے سبھی جن جن تک اس بانی کو پہچانے کی یہ پیغام کرتا ہوں سلیوٹ ہے ہمارے انڈین آرمی کے اس مہان جوان نندو رام سورین ان کے پورے ٹیم کو گرب کے ساتھ سلیوٹ کرتا ہوں جے ہند جے بھارت جے عمر صحیح جبان جے ہو